مرے کشمیر کے بھائیو آپ کا سب سے پہلے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں اسے ہی گزر رہا تھا اور میں نے کہا ہمارے کشمیر کے لوگ ادھر کا روڑ دیکھا تو میری گاڑی کا ٹائر ہی پنچر ہو گیا تو میں نے کہا میں اپنے کشمیریوں کو اپنا حال بھی بتاؤں اور ان کی دنیا بھی مطلب کہ ان کا حال چال پوچھتا جاؤں کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ میں حکومت سے نکالا گیا رات کے بارہ وجہ انہوں نے مجھے نکالا میں پوچھتا ہوں انہوں نے کیا کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایمپورٹٹ حکومت سے ایمپورٹٹ حکومت نامنظور ہے پورا پاکستان الگ اور یہ کشمیر الگ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنا خرچہ کر کے انہوں نے یہ کشمیر کو الگ کر دیا ہے ان سے پوچھو تو بتاتے ہیں ہم نے کرپشن نہیں کی کرپشن کا آپ کا باپ لے کے گیا آپ نے پیسے کھائے ہیں پاکستانیوں کے میرے پاکستانیوں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے پہلی تو میں اس حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں اور دوسری بات کہ انہوں نے کرپشن سے علاوہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے ٹوٹل کرپشن 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 اور یہ مجھے ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جو پچھلے دنوں میں سعودی عرب میں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم وہ بڑی پاک دھرتی ہے ہم اس کی دل سے عزت کرتے ہیں میرے دل میں جو نبی پاک کی عزت ہے وہ میرا رب جانتا ہے اور باقی یہ جو چور میں نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے میں پوچھتا ہوں عدالتوں سے جو رات کے بارہ بجے انہوں نے مجھے میں نے کونسا گناہ کیا انہوں نے مجھے نکالا میں وہ نواز شریف کی طرح نہیں ہوں جو گیدڑ کی سیاست کرتا ہے میری سیاست پاکستان کے حق میں ہے اور پاکستان سے میں پیار کرتا ہوں دوبارہ سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایمپورٹٹ حکومت نامنظور ہے میرے کشمیر بھائیو کشمیری بھائیو آپ کا تو میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دل سے چاہا ادھر آپ میری حکومت لے کے آئے میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ایندہ الیکشن آنے والے انہوں نے پھر وہیں حالات کرنے چوری اور دھنگا فساد وغیرہ سیاست پیئی ہے کہ یہ دھنڈا لوٹ مار کے علاوہ اور کرتا ہی کچھ نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کشمیری بھائیو جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میری گاڑی کا ٹائر پنچار ہو گیا انہوں نے ادھر شڑکیں میں جو بنوارا تھا پچھلی دنوں میں آپ ہی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں یہ میں روڑ کیمرا میں انظر یہاں آپ کو دکھائے گا کہ انہوں نے کیا حال کر آئے یہ سڑکیں دیکھیں یہ کوئی ادھر کچھرا منڈی بنا ہوئے انہوں نے گند بنایا ہوئے تو کیمرا میں تھوڑا ادھر لے آنا میں آپ کو دو چاند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے مجھے بھرپورتری کے سے ووٹ دےنا ہے اور مجھے پھر ایک دفعہ پھر پوری پودیشن کے ساتھ آپ نے جتوان ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے جتائیں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں پہلے تو میں نے امریکہ کو کہا تھا نا absolutely not اب میں ان چور کو ان چوروں کو اب میں نے نہیں چھوڑنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب چوروں کو لٹے رہاں کو انشاءاللہ نکال کے بار پھیکیں گے تو ایک چھوٹا سا وہ بھڑوے کے لیے وہ جو بار بیٹھا ہے بھگوڑا اس کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب تھوڑا بچ کے یہ آپ کی سیاستے سے نہیں چلنے والی آپ پاکستانیوں کو لوٹ لوٹ کے جتنے بار لندن میں فلیٹ بنائے ہیں وہ پاکستان میں بناتے تو آج پاکستانیوں کی زندگی ہی کچھ اور ہوتی تو میرے کشمیری بھائیو آپ نے مجھے انشاءاللہ پھر ووڑ دینے اور میں آپ کو بڑے بڑے کام کر کے دکھاؤں گا میں دیکھ رہا ہوں کہ روڑ میں نے جو بنوانے تھے وہ انہوں نے میری حکومت جاتے ہی اس در سے مشینیں یہ ٹا لیے تو میں ادھر گھوم پھر کے تو آپ نے اسلام آباد میری قول پہ پھر ایک دفعہ آنا ہے اور دیکھتا ہے دیکھنا ہے کہ کون ہمیں آنے سے رکھتا ہے انشاءاللہ میرے پاکستانیوں بہت بہت شکریہ تینکیو